اسلام علیکم میرے پیارے ویورس کیا حال ہے آپ سب کا تو امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو میں آئی ہوئی ہوں اپنے گھر پنجاب میں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے کہ میں یہاں پہ لکڑی والا چولہ جلا رہی ہوں اور یہاں پہ یہ بہت بڑا پروپلم ہے کہ یہاں پہ جو ہے گیس کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے اور گیس بند ہو جاتی ہے ٹائمنگ سے جس طرح کہ لائٹ بند ہوتی تھی پہلے ٹائمنگ سے اب اس طرح گیس بھی صبح آٹھ بجے یا سات بجے آتی ہے پھر اس کے بعد دو بھنٹے میں بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اگر کوئی بھی چیز بنانی ہو ناشتہ ہے کچھ بھی تو پھر ہمیں لکڑی والا چولہ ہم نے بنایا ہوئا ہے اس کے لئے یہ میں لکڑیاں جلا رہی ہوں مجھے کوئی پریکٹس نہیں ہے میں اس کے جلانے کی لیکن پھر بھی کوشش کر رہی ہوں اور چائے بھی ابھی بنائی تھی اس پہ ہی اور جیسے لکڑیوں والے چولے پہ کھانا بنانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے مشکل تو لگتا ہے بہت لیکن مزہ بھی بہت آتا ہے مجھے تو اس طرح یہ والے چولے پہ کھانا بنانے میں اور یہ ملتان میں میرا گھر ہے کراچی میں تھی میں اب ملتان آئی آگئی ہوں اور میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں بہت ہی خوبصورت سے قبولتر ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور ان کی چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی ہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہاں کی لائف تو بھی اپنا ہی ایک مزہ ہے کراچی کی لائف بالکل مختلف ہے یہاں سے اسلام کرو اسلام علیکم میوار بات کرو بتاؤ میں اپنے گھر آگئی ہوں ملتان بتاؤ اشارل یہاں پہ بہت ہی اداس ہیں اور چہرے سے ہی نظر آرہا ہے اشارل جو یہاں آ کر بہت اداس ہیں اشارل کا دن میں لگ رہا ہے اور یہ شالو کی سائیکل ہے یہ دیکھیں اور یہ جو ہے ہماری بیٹھا کے گر جاؤ گی وہاں سے چلاتے ہو ہماری بھی زیرہ اچھا روکو ابو چائے رکھ دوں اچھا کھلی ابو چائے رکھ دوں